ہزارہ ایکسپریس کو حادیثہ بیس مسافر جان بھگ پچاس سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں ہزارہ ایکسپریس کی گیارہ بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں ریلوے حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ بوگیاں الٹنے سے بزرگ خواتین اور بچوں کو نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریپٹی ریسکیو شاہ جہاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائی گا سر سب سے پہلے کہ اس وقت کی وہاں پر کیا صورتحال ہے اور جو امواد ہوئی ہیں وہ فگر کیا ہے اور زخمیوں کی فگر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر ابھی ہمارا آپریشن ریسکیو آپریشن ہمارا جاری ہے اور وہاں پر صورتحال جو بھی ہے بہت تشکیشناک ہے تقریباً 1100 سے زیادہ لوگ وہاں پر جو ہے وہاں پر متاظر ہو چکے ہیں جس میں سے 20 سے 25 لوگ وہاں پر جہاں باگ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تقریباً 25 سے 60 لوگ جو ہے وہاں پر زخمی ہیں ٹھیک ازر یہ بتائے گا کہ وہاں پر اس وقت جو امداد سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں سر وہاں پر ایک تو مشینری اور دوسری اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورسز ہیں ہماری وہ بہت کم ہیں ابھی ہم نے وہاں پر جو اپنی ٹیم ہے ہیدراباد، کراچی، سکھر، نوابشاہ اس کے علاوہ لڑکانا سے ہم نے ٹیم وہاں پر موف کی اپنی اور وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بہت زور شوروں سے جاری ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر میڈیکل کیمپس وغیرے کی ضرورت ہے ابھی اس کے علاوہ ہم نے پچاس ایمبلنسز اپنی وہاں پر ڈپلائی کی ہوئی ہیں ریسکیو ٹیبل ونڈبل کی طرف سے ٹھیک تو اور کیا کراچی سے بھی کچھ ٹیمز آ رہی ہیں اور جو ایمرجنسی میڈیکل کیٹس ہوتی ہیں کیا وہ وہاں پر بھی لے کر جائی جا رہی ہیں تاکہ جو وہاں پر زخمی لوگ موجود ہیں ان کو وہیں پرتی بھی امداد فرام کر دی جائے بلکل بلکل ہم نے میڈیکل کیمپ وہاں پر لگانا شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ پچاس ایمبلنسز ہماری ہیں ڈبل ونڈبل ٹو کی جو ہم نے وہاں پر بھیج چکے ہیں ہم پہلے ہی اچھا ہمارے رپورٹرز کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں سے ہمیں رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ تقریباً پانچ بوگیاں ایسی ہیں جن کی حالت بہت ہی بری ہے بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہیں ان میں اسی لوگوں کو ابھی بھی نکالا جا رہا ہے تو تقریباً کتنے لوگ ہیں ابھی تک جو اندر اس وقت موجود ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے سر ان کی ابھی کوئی ایکزیک فگر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہر بوگی میں تقریباً کم سے کم جو ہے وہاں پہ تیس سے چالیس لوگ پسے ہوئے ہیں ہر بوگی میں پسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ اس کی آپریشن ہمارا اس طرح جاری ہے کہ وہاں پہ کٹنگ کر کے اور جو ہے لوگوں کو اندر سے نکالا جا رہا ہے بوگیوں کو بوگیوں سے اچھا یہ بتائے گا کہ یقینی طور پر وہاں پر آرمی کی جو لوگ ہیں یا رینجرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے کس طرح سے امداد سرگرمی افرام کی جاری ہیں یقینی طور پر ان کے پاس کچھ زیادہ بہترین جو طبی مواد ہوگا موجود ہوگا بلکل طبی مواد ہمارے پاس بھی موجود ہے ان کے پاس بھی ہے کچھ ہیمنسیس ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے ہمارے پاس ویل اوکیپٹ سارا سامان ہے جو ہم وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کارڈینیشن میں ہمارا کام چل رہا ہے میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ ابھی لگنا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ساری جو ہے وہ ابھی وہاں پہ پوری بہت چکی ہیں اس کے علاوہ دوسری رافتے میں تو وہ ساری چیزیں ابھی آپریٹیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دیں آخر پہ کہ کیا سمجھتے ہیں مزید کتنا وقت لگ جائے گا اس سارے ریسکیو آپریشن میں سارے کچھ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ ابھی جو صورتحالے وہاں پہ اس میں پتا نہیں سکتے کیونکہ لوگ بری طرح سے پسے ہوئے ابھی بھی پسے ہوئے تو ہمارا پورا سٹاپ جو ہے پورے ریسکیو اس جو ہے سارے مصروف ہیں ان کو ابھی نکالنے میں ٹھیک ہے شاجان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بہت جو تھے